اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ ہم سب پر اپنا فصل و کرم بنائے رکھے آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے میری تنخواستیں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو لائک اور شیئر کریں کومنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لئے بہت زبردست کلمات لے کر آئی ہوں جو بہت ہی وزیدت والے کلمات ہیں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے نہ صرف وہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے بلکہ وہ 99 بیماریوں کی دوا بھی ہے جن میں سے سب سے کم درجے کی بیماری فکر و غم ہے ان کلمات کے بارے میں ہمارے بہت ہی پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ کلمات جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے یہ جنت کا پودا ہے بروایت احمد میں یہ موجود ہے ان کلمات کی بہت زیادہ فضیلت ہے ہمارے بہت ہی پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ کلمات کسرہ سے پڑھا کرو یہ کلمہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے ستر تنگیاں دور فرما دیتے ہیں جن میں رزق کی تنگی بھی ہے ایک جگہ یہ ہے کہ ستر بنائی دور فرما دیتے ہیں جن میں ایک فکر و پاکہ بھی ہے دنیا کی دولت کے پیچھے ہم بہت زیادہ لگے ہوئے ہیں دنیا کے خزانے پانے کے لیے ہم بہت لگے ہوئے ہیں لیکن کیا ہم نے آخرت کے خزانے پانے کی کوئی تیاری بھی کی ہے کہ نہیں اگر ہمیں جنت کا خزانہ حاصل کرنا ہے تو اس دعا کو لازمی پڑھنا ہے صبح شام پڑھنا ہے زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے تاکہ ہم اس خزانے کو پان سکیں اس جنت کے خزانے کو پان سکیں اس دنیا کا خزانہ پانے کی جو کوشش میں لگے ہیں جو عارضی زندگی ہے جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے اس کے خزانے پالیں یہ کلمات ہیں جن کو پڑھ لینے سے ہم جنت کے خزانے حاصل کر لیں گے اور شیطان بھی ہمارے گرد نہیں بھٹکے گا اتنے چھوٹے کلمات ہیں اور ان سے کتنی نینانوے بیماریوں کی دوا حاصل ہو جائے گی اور جنت کے خزانے بھی ہمیں حاصل ہو جائیں گے رزق کی تنگی بھی دور ہو جائے گی اس کے علاوہ ہمیں ستر تنگیوں کی نجات حاصل ہو جائے گی ستر بلائیں ہم سے دور ہو جائیں گی نینانوے بیماریوں سے بھی ہم نجات حاصل کر لیں گے اور جنت کے خزانے بھی ہم پا لیں گے امید کرتی ہوں کہ آپ سب ان کلمات کو پڑھیں گے اور زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے لا حول ولا قوتہ الا باللہ ہی پڑھنے سے شیطان بھی ہم سے دور رہتا ہے اس کا ترجمہ بھی یہی ہے امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ